موسیقی جس سے جبریل لردہ ہو جہنم پھر ختمہ پھر لضا پھر سعیر پھر سقر پھر جہین پھر حاویہ جہنم کے ساتھ حصے ہیں سب سے نیچے حاویہ منافق تھکانا ہے منافقین کا تھکانا ہے پھر جہین ہے مشرقین کا تھکانا ہے پھر سقر ہے صحابین کا تھکانا ہے پھر سعیر ہے مجوس کا تھکانا ہے پھر نبا ہے جہود کا ٹھکانہ ہے ترکوتامہ ہے عیسائیوں کا ٹھکانہ ہے یہ چھے حصے سینٹرل جیل ہیں جائے ہائے جو اس میں چلا گیا کبھی نہ نکلے گا کبھی نہ نکلے گا ان کے جسم ہوں گے ساڑھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ساڑھے چار سو کلومیٹر میرے نبی نے فرمایا جہنمی جب بیٹھے گا زمین پر تو اس کا بیٹھنا اس کی چوپڑی مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی اتنا بڑا جسم ہو جائے گا ایک دانت اہد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا یہ کھال جو ایک سینٹی میٹر ہے ایک سینٹی میٹر یہ کھال نوے فٹ کی ہوگی نوے فٹ کی کھال ہوگی اور یہ جو دو کندوں کا فاصلہ ہے یہ ایک دھوڑا تین دن مسلسل بھاکتا رہے دن بھی رات بھی تقریباً دھوڑا پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کرتا ہے وہ بہتر گھنٹے چلتا رہے بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے چلتا رہے تو کوئی وہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو ایک جہنمی کی چھاتی ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کے برابر پھیلا دی جائے گی یہ سب کیوں ہیں لیے گوخ العذاب کہ آج شکھو تم کہتے تھے کدھر ہے اللہ کونے ہمیں پوچھنے والا آج میں پوچھ رہوں اب بھاگ کے دکھاؤ عین المفر حگو لَا تَقْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا شکھ کے دکھاؤ تنفضو آج نکل کے دکھاؤ آج لڑ کے دکھاؤ یہ چھے حصے جہنم کے ہمیشہ کی سینٹرل جیل ہیں اس کا جانے والا کبھی نہ نکلے گا کبھی نہ نکلے گا کہ آپ اس میں لڑائی کریں گے حَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مَصِيبًا مِنَ النَّارِ اپنے سرداروں سے کہیں گے تمہارے پیچھے ہم جہنم میں گئے آج کچھ بچا سکتے ہو وہ کہیں گے اِنَّا قُلُّنْ فِيهَا اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ تم بھی جلو ہم بھی جلیں پھر وہ اپنے اپنے مل کر سارے مشورہ کریں گے تو جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفَّفْ عَنَّا يَوْمٌ مِّنَ الْعَضَابِ اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دیں تھوڑا سا عذاب کم کر دیں تو جواب میں فرشتے کہیں گے اَوَلَمْ تَفْتَاتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تمہیں کوئی بتانے آیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے کہاں آئے تو تھے آئے تو تھے فَالُو بَلَا ہاں آئے تھے پھر کیا ہوا پھر ہم نے جھڑلا دیا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْا اَنْتُمِ اللَّهِ فِي طَلَالٍ قَبِيرٍ جاؤ جاؤ آپ پہ ڈٹھے جاسی آپ پہ ڈٹھے جاسی آپ پہ ڈٹھے جاسی ہون بکھو ہون آئی بہیے ہون بکھو آپ پہ ڈٹھے جاسی ہون بکھو فَدْعُ وَمَا دَعُوا الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي طَلَالٍ آج دعا کرو آج تمہاری دعا قبول نہیں ہے پھر کہیں گے مالک سے بات کرو مالک تو انہیں جہنم کا بڑا فرشتہ یا مالک یا مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے وہ کہے گا اِنَّكُمْ مَا کے فُون لَقَدْ جِعْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ اَفْثَرَكُمْ لِلْحَقِ قَارِعُونَ موت مر گئی اب زندہ رہنا ہے اسی طرح جلنا ہے ہو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس آجاؤو اس زندگی سے واپس آجاؤو یا اللہ کی دوزت بجھا دو یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو یا منکر نقیر کو قتل کر دینا یا اللہ کے فرشتوں کو قتل کر دینا یا اللہ دیاغو آکڑ جامنا میں حساب نہیں دیندہ اور یہ اگر نہیں کر سکتے اور اللہ کی قسم نہیں کر سکتے میں ہاتھ جو اڑتا ہوں واپس لوٹو واپس لوٹو جن راہوں پہ یہ انسانی قافلہ جا رہا ہے یہ خوفناک جہنم کی طرف جا رہا ہے یہ عزت عزت نہیں یہ زلت زلت نہیں یہ بلندی بلندی نہیں جس کے بعد میرا اللہ ناراض ہو جائے وہ پستی پستی نہیں جس کے بعد اللہ راضی ہو جائے وہ زلت زلت نہیں جس کے بعد اللہ مل جائے وہ عزت عزت نہیں جس کے بعد اللہ ناراض ہو جائے اللہ کے واسطے واپس آؤ وہ کہیں گے اب کیا کریں کہیں گے اللہ سے بات کرو یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ہزاروں سال کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو وہ کہیں گے غلبت علینا شفوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منہا فنعودنا فئنا غالمون یا لبد بخت علی بائی اور ہم تیرا انقار کر بیٹھے ہمیں معافی دے ہم ہم توبہ کرتے ہیں میرا اللہ کہے گا اخصو فیہا ولا تکلمون یعنی زلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنی بقواس بند کرتا اور اللہ کہے گا مالک اللہ کہے گا لبیت اللہ کہے گا دون رب کو تالہ لگا دے اسے تالہ لگ جائے گا نہ اندر کوئی آسکے نہ باہر کوئی نکل سکے گا اس کے اوپر جہنم ہے ساتھوں حصہ قیلہ نمبر ایک جہنم جبریل جبریل اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آویہ میں منافق جہین میں مشرق عبداللہ بن عبیہ آویہ میں ابو جہل جہین میں سقر میں صابعی سریر میں مجوس لضا میں یہودی ختمہ میں عیسی اور جہنم میں اور جہنم میں اور آگے چھوٹ تو آپ نے فرمایا اور جہنم میں کون بول دے کیوں نہیں ہو کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے شرم آتی آپ نے کہا نہیں بتاؤ کہ جہنم میں آپ کی امت لیا ہے آپ کی امت کے نا فرمان جھوٹ بولتے مر گئے نمازیں چھوڑتے مر گئے سود کھاتے مر گئے ظلم کرتے مر گئے زنا کرتے مر گئے شرابیں پیتے مر گئے تجارت میں پھوٹ ملاوٹ ہیرہ پھیری وعدہ خلافی کرتے مر گئے زمینیں دباتے مر گئے نماز چھوڑتے مر گئے روزہ چھوڑتے مر گئے سکاة چھوڑتے مر گئے حج چھوڑتے مر گئے ماں باپ کی نا فرمانی کرتے کرتے مر گئے ماں باپ کی نا فرمانی تو وہ وبال ہے میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی تو بتائیں کہ جب ماں کو ضلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی جب جہانیہ کی ماں کو اولاد ضلیل کرے گی جب دنیا پر خانے وال کی ماں ضلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھ ہوں تو میرے نبی نے کہا انتظار کرو پھر قیامت کے نقارے پر چھوڑ پڑنے والی ہے ہاں ایک بیٹھی اپنی ماں سے کہہ رہی بکواس نہ کر اور میں کھڑا سن رہا تھا اور اس کی ماں کے خاموش آنسو گر رہے تھے تو میں قاب گیا یا اللہ عذاب نہ بھیجینا یا اللہ کوئی عذاب نہ آ جائے کہ بیٹھی اماؤں سے کہیں بکواس نہ کر یا بیٹھی اماؤں سے کہیں گی بکواس نہ کر جب بیٹھیں اماؤں سے کہیں گے بہت نہیں بڑیوں میں یہ سر کھا لے آئی جب اولاد باپ سے کہے گی ابا تو آئیتہ ہی میرے وسطے کیتا کیے تو آئیتہ ہی میرے وسطے بنایا کیے تو پھر انتظار کرو جہنم کی آگ کا اور انتظار کرو دنیا کے بھی جہنم بن جانے کا اور ذلت اور قسطیوں میں ڈوب جانے کا میرے نبی نے فرمایا تھا قاش میری ماں زندہ ہوتی زندہ ہوتی میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے لئے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں اس کے لئے نماز توڑ دیتا میں کہتا اللہ بھئی اممہ جی نماز پھر پڑھوں گا آپ فرمائیں کیا کہنا ہے اور جب اولاد ماؤں کو پانی پلا کے رازی نہ ہو حیل پوچھ کے رازی نہ ہو تو پھر انتظار کرو انتظار کرو یا رسول اللہ جہنم آپ کی امت کے ناف فرمانوں کے لئے تو اللہ کے نبی رش پھا گر گئے بے ہوش ہو گئے کہ وہ تو جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں اور مدینے میں بیٹھ کے بھی آگے بڑھتا گیا پھر میرے اللہ نے مجھے آگ دکھائی آگ کے شولے نظر آئے بڑھ نظر آئی تو میں ڈر کے پیشے ہٹتا گیا وہ تو ان آنہوں سے جنت اور گوزر کے نظارے کر رہے تھے تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے ہوش نہیں ہے تین دن گزر پھر عمر گئے پوچھ نہیں گئے یا رسول اللہ میں دستق نہیں آئے کبھی اپنا دین بھی سیکھا ہوتا پیسہ کمانا ہی سیکھتے ہو سیاطت کرنا سیکھتے ہو کچھ دین کے لئے بھی وقت دیا ہوتا اس فاطمہ نے دروازے پہ دست دی آپ پیسہ عشق تھا اپنے بیٹی سے آپ نے کہ یہ تو فاطمہ کی دست تک ہے صرف حالی تھپ تھپ سے پہچان لیا یہ تو فاطمہ کی دست تک ہے دروازہ کھولا جائے دروازہ کھولا فاطمہ اندر آئیں تو اللہ کہ میرے ماباب میری میری جان قربان آت پہ یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں کیا بتاؤ کیا ہوا مجھے جبریل بتا کر گیا ہے کہ میری عمد کے ناف فرمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کے موہ میں ہاتھ ڈالیں گے فرشتے اور ان کو یوں گھسیٹیں گے ہائے ہم پر رحم کرو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم تو ہم کہاں سے رحم کریں آہاں یہ ہونے والا ہے جہنم بڑھ کر رہی ہے جنت مہہ کر رہی ہے اللہ بیدار زندہ حی قیوم ہے سویا نہیں ہے غفل نہیں ہے جاہل نہیں ہے عاجل نہیں ہے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے ادھا زلزل اکی ارب زلزال ہاں زمین میں زلزل ادھا ادھا شمس قب رکھ آسمان دی ادھا سماع انفطر آسمان پھٹے ویدھا کباک بنتفر ستار چھڑے ویدھا البحار حج رکھ سمندر میں آر ادھا سماع انشقت آسمان لیران لیران وانشقت السماع فہی یوم ایدی واہیہ آسمان پرانے کپڑے کی طرح لیران لیران ہو چکا ہے والملک على ارجائها فرشت بحاب کے کناروں تک بان چکے ہیں ادھا شمس قب رکھ ویدھا نجوم قدر رکھ ویدھا جبال سج رکھ ویدھا عشار عطل ویدھا رحوش حشر ویدھا بحار سج رکھ ویدھا نفوس زل ویدھا موعود تس بایی ذنب کتلت ویدھا الصحف نشرت ویدھا السماء تشطت ویدھا الجحیم صررت ویدھا الجنة ازدفت اذا السماء انخطرت ویدھا الكباكب انتخرت ویدھا البحار خجرت ویدھا القبور فعثرت اذا السماء انشطت وادنت لربها وحقت ویدھا الارض مدت والقت ما فيها واتخلت القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوط وتكون الجبال كالعهن المنفوط الحق ما الحق وما ادراك ما الحق كذب السمود وعاد بالقارعة فاما سمود فوهلكوا بالطاغية واما عاد فوهلكوا بريح صرصر عاتية هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة قصلا نارا حامية قسقا من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسون ولا يغني من جوع یہ سب تيامت واللہ بطار ہے ناصبة سب تن lumière ناصبة ولون اللہ 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 لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ there موسیقی